محمد رمضان محمد رمضان اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ لینا چاہیے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی مومنوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کی مو کی بھو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشکو امبر کی خوشبوں سے بھی بہتر ہے تیسرے یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں چوتھے یہ کہ اللہ تعالی جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا انقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے پانچوہ یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں خاص عبادت کا احتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ زائے اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں خود دوں گا روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں ایک افتار کے وقت کے اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی کی نعمتوں سے روزہ افتار کیا اور دوسری خوشی جب اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی اب چند وہ باتیں عرض کی جاتی ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی احتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا احتمام کیا کرو رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتا ہے